اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی آہ میرے دل میں تو کی نیکسٹ اپیسوڈ لیکن گائز آج میں نے ایک ہی قسط لکھی ہے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی دن میں تو میں سیکنڈ اپیسوڈ نہیں لکھ پائی لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہو سکتا ہے میں لکھوں اور اگر میں نے لکھی تو میں بتا دوں گی کہ اپیسوڈ آئے گی یا نہیں بارہ مجھے تک پوسٹ لگا کر اور اگر میں نے لکھنی ہوئی تو بھی میں بتا دوں گی کہ آنی ہے کہ نہیں آنے تو لیسٹ آٹ آج کی اپیسوڈ آج کی وینر ہے سبا ملک دن کا ریویوم جسے سب سے زیادہ پسند آیا تو لیسٹ آٹ آج کی اپیسوڈ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ میں ہماری پیاری سی میمبر اینو نے ایک چھوٹا سا مجھدار سا فنی سا کمپٹیشن رکھا ہے جس میں آپ نے مضبون لکھنا ہے ایسی سوچیں کہاں سے آتی ہیں میں تو یہ نہیں سمجھ باتی کبھی لو لیٹر تو میں نے لکھوایا تھا اپلیکیشنز اور پھر آپ نے وہ ایسے لکھنے والے یہ سارے ریڈرز کے ذہن ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں الگ الگ چیزوں کی ایکٹیویٹی تو آپ لوگ اگر جیتنا ہے اپنے ہیروز کو تو آپ لوگ لکھو ایسے تو آج کے اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں let's start کبھی یوں بھی آم میرے دل میں تو کسٹ نمبر 87 پہریر عرید شاہ اسلام علیکم کیسی ہو تم اس نے کمڑے کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ہاتھ اس نے پکری سکرے کو سیبل پر رکھا جس میں وہ تناوش کے لیے کھانا لے کر آئی تھی جبکہ مائرہ کو یہاں پاکستان میں دیکھ کر اس کا دماغ کھوم کر رہ گیا تھا والیکم سلام مائرہ آپ یہاں کیا کر رہی ہے میرا مطلب ہے کہ آپ واری کو جانتی ہو اس نے رازدانہ انداز میں اس کے ایک قریب جگہ بناتے ہوئے کہا تو تناوش نے صرف ہاں میں سر ہلایا وہ رشتے میں میرے حضمت ہوتے ہیں وہ ایک عدا سے بال پیچھے کی طرف کرتی اس سے بولی تو تناوش کو جیسے دوسرا چھٹکا لگا تھا کیا؟ آپ وارک بھائی کی بیوی؟ وہ یقین نہیں کر پائی تھی وارک کی پسند مائرہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی یار وہ کیا ہے نا اس دن تمہارے فلیٹ سے نکلتے ہی یہ وارک صاحب مجھ سے ٹکڑائے اور پہلی ہی نظر میں وہ اپنا دل گردہ جگر سب کچھ مجھ پر نسار کر بیٹھے اور پھر انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوس کیا تو میں نے بے ترس کھا کر ان سے شادی کر لی اچھا کیا نا میں نے سب بکواس کر رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ مجھ پر مر مٹی تھی اور اس نے مجھے پرپوس کیا تھا پھر میں نے کہا چلو میں اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کر لیتا ہوں وارک نے کمڑے میں گستے ہوئے اس کی آخری بات سن کر جواب دیا تھا ہاں ہاں شکل دیکھی ہے اپنی مچھر گہیں کے ایسی کون سے سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں آپ میں جو میں آپ پر مر مٹ کر آپ کو پرپوس کر دی وہ تو بھرک اٹھی تھی جبکہ وارک تناوش کا لحاظ کیے بھی نہ اس کا بازو پکر کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا عجیب طریقے سے گھما کر دیکھ رہا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ اپنا بازو چھرواتی دھنگا کر بولی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پر کہاں ہیں جو میں تم پر مر مٹا اس کے مزے سے جواب دینے پر تناوش کی ہسی نکل گئی کوئی مجھے کچھ بتائے گا وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دونوں ہی اس کے قریب بیٹھ گئے بچپن کی منگیتر تھی میری ایسے ہی چھوڑ دیتا نیو یارک کی سرکو پر بٹکنے کے لئے بچپن کے منگیتر تھے میرے کیا تمہاری سدف باز جی کے لئے توفہ رکھتی آؤ باز جی لوڑ لو میرے منگیتر کو دونوں نے اپنے انداز میں جواب دیا کیا آپ کی منگنی؟ کیا تاشفین یہ بات جانتے تھے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا ہاں تاشفین تو ہمیشہ سے جانتا تھا مائرہ کندے اچھکا کر بولی تو اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا وہ تاشفین اور مائرہ کے رشتے کو کتنا غلط انداز میں لے چکی تھی ہم دونوں نے ڈراما کیا تھا سب کے سامنے تاشفین نے جھوٹھی کہانی سنائی تھی کہ میرا اس کے ساتھ افیر چل رہا ہے کیونکہ وہ تب تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بعد میں کہانی بدل گئی میرے خیال میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تناوش کیونکہ تاشفین تو تم سے بہت محبت اور اب ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تم کھانا کھا رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں اسے تاشفین کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی تھی لیکن وارک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مزید میز کے قریب لے آیا جبکہ باہر چھوٹو اور احمد کی لڑائی پر مائڈہ فوراں باہر بھاگی تھی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا جب زائنہ نے اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا شکر ہے میرا بچہ تم واپس تو آئے کہاں چلے گئے تھے تم؟ ارفان اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکے تھے کہیں نہیں بس وہ مام کی باتوں نے مجھے بہت حد کیا بابا اس لیے میں تھوڑی دیر چلا گیا تھا لیکن اب آ گیا ہوں اب آپ کیسی ہیں مام؟ وہ مسکراتے ہوئے زائنہ کے پاس آ کر پوچھنے لگا وہ اب بہت بہتر ہے میرے بچے اس کے جواب نہ دینے پر ارفان نے خود ہی جواب دیا اللہ پاک آپ کو بہتر کرے میں نے آپ میں نے گھر کے لیے کچھ ورکرز کو بلایا ہے تاکہ وہ گھر کی حالت تھی کر سکیں تک تک اب لوگ تاشفین بھائی کے فلیٹ میں رہ سکتے ہیں تاشفین بھائی نے چاہتے ہوئے یہ چابیاں مجھے دی تھی اب کیا ہم اس دبے نمہ فلیٹ میں رہیں گے صرف دو کمرے کا گھر ہے وہ زائنہ نے غصے سے ارفان سے کہا تھا آپ کے بیتے کی محنت ہے آپ اسے دبہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ اس کے الفاظ پر کر گیا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تاشفین نے ہمارے رہنے کا انتظام کر دیا ورنہ اتنی جلدی گھر کو ٹھیک کروانا بہت مشکل تھا شام تک تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا تو ہم تاشفین کے گھر جائیں گے اور ویسے بھی پاکستان کے لیے نکل چکا ہے وہ تو کچھ دن کے لیے اس کے گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا عرفان فیصلہ کر چکے تھے جبکہ سائنہ اب کچھ نہیں بول سکتی تھی وہ اپنی اور اپنی جیت پر دانیال نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی تھی اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کی خبر نہیں دی ہوئی تھی پاکستان ایرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہی اس نے اپنے لیے باہر آ کر ایک کیپ بک کروائی تھی وہ یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا تھا ابھی پانچ مہینے پہلے ہی تو وہ اپنی تناوش کو یہاں سے لے کر گیا تھا تو اب بھی وہ اسے لینے کے لیے ہی آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ سب لوگ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے تناوش نے یہاں سب کو کیا بتایا ہوگا لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے آیا تھا اور وہ ہر حال میں اسے لے کر پاکستان جانے والا تھا اور وہ اس کی بیوی تھی تو وہ کوئی اس کے اور اس کے معاملے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا تھا اور جو بولے گا وہ اسے دیکھ لے گا وہ یہاں تناوش کو لینے آیا تھا اور اسے لے کر واپس چلا جائے گا اس کی غلط فہمی کو دور کرے گا جو کچھ بھی ہوا تھا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا اسے تناوش پر بے حد غصہ تھا لیکن فیلحال اسے اس کی ضرورت تھی اپنا غصہ اپنی ناراضگی وہ واپس جا کر چتانے والا تھا وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرنے والا تھا اس پر اعتبار نہ کر کے اس نے غلطی کی تھی جس کی سزا کی وہ حقدار تھی لیکن فیلحال وہ اسے ہر حال میں واپس لے کر جانا چاہتا تھا اس کے بغیر فو ایک دن نہیں رہ سکتا تھا زندگی گزارنا تو ناممکن تھا ابراہیم نے پھر سے مجھ پر کیس کر دیا ہے ارفان مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آدمی میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا کہیں یہ سچ مچ میں مجھے قاتل ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے جیل میں نہ قید کروا دے مجھے قید سے بہت ڈر لگتا ہے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی یہ اس کے قریب آنے کا وہ بہانہ ڈھونتی تھی کیونکہ ارفان اس سے نکاح کے دس ماہ بعد بھی کسی مضبوط تعلق میں نہیں باندھ رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ اب تک اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پایا اور جب تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتا تب تک وہ زائنہ کو کسی طرح کے جھوٹے دکھاوے میں نہیں رکھ سکتا تھا زینب کو بلا کر آگے برنا جیسے اس کے بس سے ہی باہر تھا اور یہ بات پر کتنی دفعہ زائنہ کے سامنے کر کے اس کا دل جلا چکا تھا اور اس کا سارا فرسٹیشن وہ دانیال پر نکالتی تھی اور دانیال بچارہ خوف کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ابھی تک ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں تھی وہ ایسے میں زائنہ کا دوب چھاؤں جیسا رویہ بھی سمجھ نہیں پاتا تھا زائنہ عرفان کے سامنے اس سے بے انتہا محبت جت آتی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی پیچھے نہ ہٹتی تھی میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا زائنہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ہوں نا تمہارے ساتھ اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تم پر کسی طرح کا کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا اور وہ ابراہیم جو تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے نا اس کا حل تو میں نکالوں گا وہ اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی خوش ہو رہی تھی لیکن جب عرفان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تو وہ مزید اس کے ساتھ چپک گئی میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کا دھیان بٹ جائے وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور سوچے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی دیکھو عرفان اب ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کچھ ہوا اب وہ کبھی بدل نہیں سکتا اور ابراہیم صرف مجھے نیچہ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تاشوین کی کسٹڈی کے لیے اس پر کیس کروں گی اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی تو عرفان نے فوراں نام میں سر ہلایا نہیں زائنہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے ہم ایک باپ کو اس کے بچے سے دور نہیں کر سکتے اور ایک ماں کو کر سکتے ہو میرا بچہ دس مہینے سے مجھ سے الگ ہے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میرے دل کا کیا حال ہے تم نے خود اسے الگ کیا تھا زائنہ تم نے خود اسے پاکستان بھیجا تھا وہ اسے یاد دلا رہا تھا ہاں میں نے بھیجا تھا اسے کیونکہ اس وقت دانیال کی حالت بہت زیادہ حراب تھی اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا کیا تم نہیں جانتے اس وقت دانیال کی کیا حالت تھی میں دانیال کو ایک ماں کا پیار دینا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے سوتے بھی ماں سمجھیں وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں سمجھ سکتا ہوں زائنہ تم نے میرے بیٹے کے لئے بہت بڑی گربانی دی ہے اور وہ جیسے اس کی بات کو آپ سمجھا تھا ایسی بات نہیں ہے عرفان میں اپنے بیٹے سے بچھر کر اب ترس گئی ہوں میں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی اس سے مل نہیں سکتی اس کے لمس کو محسوس نہیں کر سکتی وہ اسے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی تم فکر مت کرو تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا ہم پہلے تاجفین کو لیگل طریقے سے ابراہیم سے مانگیں گے اگر وہ اسے دینے کے لئے تیار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم اس پر کیس کریں گے وہ اسے امید دے گیا تھا ان دونوں نے ہی نہ سوچا تھا کہ امہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیں گی ہسپتال میں داہل اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے ان کے سامنے وہ اپنی خواہش کا اصحار کیا تھا امہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہو کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی بیٹے کو وہ اپنی بہو سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ایسی ہی محبت انہیں اپنے بیٹے سے بھی تھی اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپراہیم کی شادی اس اپراہیم کی بیوہ سے کریں گے وہ دونوں ہی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے ان دونوں میں جو رشتہ تھا وہ بہت مقدس تھا یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان دونوں کو کسی محرم رشتے میں باندھ دیا جائے گا لیکن امہ کی خواہش کے سامنے ان کے آنسوں کے سامنے وہ بے بس ہو گئے تھے ان بچوں کو ماں باپ بن کر پالنا بہت مشکل ہو گیا تھا ایسے میں ان دونوں کو مضبوط سہارے کی ضرورت تھی یہی بچہ تھی کہ ابراہیم نے زیادہ سوچے سمجھے بینا امہ کی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ جانتا تھا اس کی بھابی اتنی آسانی سے یہ سب کچھ قبول نہیں کرے گی وہ عمر میں بھی دو سال اس سے بڑی تھی اور ہمیشہ ہی اس سے بہت لارٹ سے بات کرتی تھی ان دونوں میں نوک جوک کا رشتہ تھا اور اب یہ رشتہ ایک بہت مضبوط تعلق میں بن چکا تھا نکاح بہت سادگی سے ہسپتال میں ہی ہوا تھا اور امہ اس نکاح کے بعد بے انتہا خوش تھی انہیں لگا تھا جیسے امہ کی سانسیں واپس آ جائیں گی وہ ان کے ساتھ کچھ وقت اور گزار پائیں گی لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ امہ کو دنیا سے رخصت کرنے سے پہلے ان کی آخری خواہش کو پورا کر چکے تھے امہ زیادہ دن تک نہیں رہ پائی تھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور متعمین دیکھ کر انہوں نے ایک رات آہستہ سے آنکھیں موند لی اور اپنے حل کے خدا سے جا ملی وہ رات ابراہیم اور اس کے ہاندان پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی میں ایسے کسی کیس کو نہیں مانتا میں اپنے بیٹے کو ہرگز اس عورت کے حوالے نہیں کروں گا وہ صاف انکار کر رہا تھا جبکہ اس کے انکار پر اگلے ہی دن عرفان نے اس پر کیس کر دیا تھا تاشفین ابھی آٹھ سال کا نہ ہوا تھا اور نیو یارک کے قانون کے مطابق آٹھ سال سے ایک کم بچہ اس کی ماں کے پاس رہتا ہے وہ اس قانون کو نہیں مانتا تھا لیکن عرفان کا کیس مضبوط تھا ایک بچے کو اس کی ماں کے پاس رہنا چاہیے تھا اور اس کے پاس زائنہ کے حلاف کوئی ثبوت نہ تھا دن با دن اس کا کیس مضبوط ہوتا چلا گیا اسے لینے کے لیے وہ پاکستان آ گئی تھی اور اس سے اس کی بہن چھین چکی تھی اس کے بھائیوں کو مار چکی تھی وہ اس سے اس کے کتنے رشتے چھین چکی تھی اور اب وہ اس سے اس کا بیٹا بھی چھیننا چاہتی تھی جو دینے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھا اور ایسے میں عرفان اس سے بلکل بلزن ہو چکا تھا وہ اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا وہ عرفان سے کہیں دفعہ ملنے کے لیے گیا تھا لیکن عرفان کی طرف سے صاف انکار ملا تھا وہ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا اور یہ زائنہ کے لیے سب سے اچھی بات تھی وہ اپنا کیس بہت بڑے طریقے سے ہارا تھا یہاں تک کہ عدالت کی طرف سے آرڈرز بھی دے دیے گئے تھے کہ ابراہیم تاشفین کا سارا خرچہ اٹھائے گا جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتا اسے اپنے بیٹے کا کوئی بھی خرچہ اٹھانے میں مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا وہ عورت جو عرفان کو اس حد تک اس سے بدزن کر چکی تھی وہ بلا اس کے بیٹے کو اس سے دور کیوں نہ کرتی شاید وہ کبھی اسے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دیتی اور اسے یہی ڈر تھا کہ وہ تاشفین کو اس سے دور کر دے گی وہ جتنا ہو سکا اس کیس کو لڑنے کی کوشش کرتا رہا اور آہرکار ہار گیا وہ اس کا معصوم بچہ اس سے چھین کر لے گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا وارک مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہمیں ان دونوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اس طرح آپ کا غصہ ان دونوں کا رشتہ خراب کر سکتا ہے وہ کمرے میں آیا تو مائرہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تاش تناوش نے کہا تھا کہ اس کا افیر روز کے ساتھ چل رہا ہے اور روز نے اسے پرپوز کیا تھا روز ایک بہت بڑی سیلیبریٹری تھی ممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہو اور یوں ہی تو نہیں اس پر اتنی مہربان تھی اور تاش فین نے اس کے پرپوزل کو قبول کر لیا تھا شاید وہ اپنے کریئر کو بنانا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایسا کر لیا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ تناوش سے محبت نہیں کرتا یہ انڈرسٹی ایسی تھی کہ یہاں پر ایسے بہت سارے کام کرنے پر جو ہم کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے وہ تناوش تاشفین کو سمجھے لیکن وارک کا غصہ اس بات پر وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی جب صبح اس نے وارک سے اس بارے میں بات کرنا چاہا تھا تب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تناوش کے ساتھ اب تاشفین کا نام نہیں سننا چاہتا تناوش کو یہاں آئے تین دن گزر جگہ تھا کہ وہ تناوش کے پاس بیٹھا ہی نہ کرے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی بہن کو ہرٹ کرنے کا سبب بن رہی ہے اور دوسری طرف سے تاشفین بھی ہاموش بیٹھا تھا اس نے کیا کر لیا تھا نہ تو وہ کسی کو فون کر رہا تھا اور نہ ہی اس نے تناوش سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی تناوش کو چھوڑ دینا چاہتا تھا ورنہ ایک آدمی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی جائے اور وہ اس کی حیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون نہ کرے وہ خود ہی اسے جان چھوڑانا چاہتا تھا حقیقت یہی تھی جو تناوش نے بتائی تھی اور اس کی بہن دکھی ہو کر لوٹی تھی اس کا دل ٹوٹا تھا اب تو تاشفین ایریا رغرتہ ہوا بھی پاکستان آئے تب بھی وہ اپنی بہن اس کے حوالے نہیں کرنے والا تھا ابھی وہ پتہ نہیں مائرہ سے کیا کیا کہنے والا تھا جب باہر کسی گاری کے رکنے کی آواز سنائی دی اس وقت کون آ سکتا ہے اب تو آدھی رات کا وقت تھا اس نے گاری کھرکی کے پاس آتے ہوئے پرتہ ہٹایا جہاں باہر کیپ کھری تھی اور اس میں سے اترنے والے انسان کو دیکھ کر وارک کا غصہ سوہ نیزے پر جا پہنچا تھا سو جناب پہنچ گیا تاشفین اپنی تناوش کے پاس جلدی سے لائک کرو ویڈیو کو تب تک میں لکھتی ہوں اگلی اپیسوڈ پتہ نہیں میں لکھ پاؤں گی یا نہیں کیونکہ آج سارا ہی دن میری طبیعت خراب نہیں اور اب بہتر ہوئی تو میں بڑی مشکل سے ایک لکھی تھی اب میں کوشش کروں گی اگر مجھ سے دوسری لکھی گئی تو میں لازمی لکھ دوں گی اگر نہیں لکھی گئی تو میں بارہ مجھ تک آپ کو بتا دوں گی میں نے لکھنی ہے یا نہیں لکھ ملیں گے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیس